ہم پہاڑوں کے رہنے والے لوگ بیٹھیوں کے بارے میں کوئی غلط لفت نہیں کہنے تم مجھ سے میری اولاد کی قیمت پوچھتے ہو میرے باگ کا ہر درخت درخت مجھے اپنی اولاد سے زیادہ پیارا ہے دو بار پرائیڈ آف پرفارمس حاصل کرنے والے سینئر اداکار مسود اختر الالت کے باعث ہسپتال میں داخل ہیں انہیں گزشتہ دنوں طبیعت خراب ہونے پر گنگرام ہسپتال لے جایا گیا تھا جہاں ڈاکٹرز نے الاس کیے بغیر انہیں ڈسچارچ کر دیا جس کے بعد وہ مختلف ہسپتالوں کے چکر لگانے کے بعد بلاخر انہیں ارتفاق ہسپتال لے آئے مسود اختر کے الاس کی حوالے سے حکومتی سطح پر اپیل بھی کی گئی جس کے بعد حکومتی مشینری حرکت میں آ گئی اور اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں مسود اختر کو حکومت کی جانب سے کتنی مالی امداد دی گئی ہے فنکار ان کی آیادت کو کیوں نہ پہنچے یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج اس ویڈیو میں چھے دہائیوں تک فن کی خدمت کرنے والے مسود اختر کئی دنوں سے بیمار تھے وہ ڈپریشن کا شکار تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا بڑتی عمر اور کھانا تر کرنے کی وجہ سے ان کا جسم نکاہت کا شکار ہو گیا جس کے باعث وہ چلنے پھرنے سے دو بھر ہو گئے تہم گزشتہ دنوں جب ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی تو ان کی اہلیات دامات اور بیٹیاں انہیں فوری علاج کے لیے گنگرام ہسپتال لے کر پہنچیں جہاں ڈاکٹرز نے مسود اختر کا علاج کرنے کی بجائے انہیں یہاں سے لے جانے کا کہہ دیا جس پر ان کی فیملی انہیں چپورجی میں موجود سرائیہ عظیم ہسپتال لے گئی جہاں پر انہیں طبیعی امداد فراہم کی گئے مگر طبیعت مکمل طور پر بحال نہ ہونے پر انہوں نے بھی دوسرے ہسپتال شفٹ کرنے کا مشورہ دے دیا کیونکہ ان کے پاس بھی علاج کے لیے مشینری موجود نہیں تھی جس پر ان کے فوری اور میاری علاج کے لیے تفاق ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے انہیں آئی سی یو وارڈ میں رکھا ہے مسود اختر کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت سنبل نہیں پا رہی ان کی اہلیہ کی جانب سے مسود اختر کی صحتیابی کے لیے دعاوں کی پرزور اپیل بھی کی گئے پاکستان شو بیز انڈسٹری کے سینئر ترین اداکار کو بیمار ہوئے ایک دن گزر چکا ہے تہم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی بڑا نام ان کی آیادت کے لیے ہسپتال نہ پہنچا اور نہ ہی کسی نے ان کے اہل خانہ کو فان کر کے خیریت دریافت کرنے کی کوشش کی حالانکہ مسود اختر کا شمار پاکستان انڈسٹری کے بانیان میں ہوتا ہے انہوں نے پوری زندگی انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے گزار دی سٹیج فلم اور ٹی وی پر جلوہ گر ہونے والے مسود اختر الحمرہ آرٹس کانسل کی گورننگ باڈی کا حصہ رہے انہوں نے اداکاری کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن اور سکپ رائٹنگ میں بھی اپنا نام بنایا انہیں اپنے فن کی بدولت حکومت پاکستان سے دو بار پرائیڈ آف پرفارمس ملا سب اداکار یوں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنے بڑوں کی خوب تعریفیں کرتے ہیں انہیں یونیورسٹی کرا دیتے ہیں لیکن جب ان کے بڑے مشکل وقت سے دوچار ہوتے ہیں تو کوئی فنکار ان کی مدد کے لیے سامنے نہیں آتا کوئی ان کے علاز کے لیے سوشل میڈیا پر آواز بلند نہیں کرتا انڈسٹری میں سب کام کرنے والے سب ایک فیملی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان دعویوں کا پول مسود اختر جیسے معاملات میں کھل کر سامنے آ جاتا ہے اس معاملے میں فنکاروں کے ساتھ حکومت بھی غفلت کی نیند سوئی دکھائی دی تاہم فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے اس معاملے کو اجاگر کرنے کے بعد وزارت سقافت اور لاہور آرٹس کیانسل کے عہدے دار حرکت میں آئے وزیر سقافت خیال احمد کاسٹرو سیکٹری آرٹس کاؤنسل کے ہمراہ مسود اختر کے آیادت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہسپتال پہنچے جہاں انہوں نے علاز کے لیے دو لاکھ روپے کا چیک پیش کیا اور انہیں حکومت کے جانب سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی جس پر مسود اختر کے اہل خانہ نے ان کا شکریہ ادا کیا فیس بک پر مسود اختر کی بیماری کے بعد ان کے چاہنے والوں کی جانب سے حکومت سے ان کے علاز کے لیے اپیل کی گئی تھی کیونکہ لاہور کے کسی سرکاری ہسپتال میں انہیں داخل نہیں کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے انہیں اتفاق ہسپتال لے جایا گیا اس حوالے سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ مسود اختر کی فیملی کی طرف سے کسی بھی قسم کے مالی امداد کی اپیل نہیں کی گئی اور نہ ہی انہوں نے حکومت سے کسی طرح کی مدد مانگی یہ سب کچھ فنون لطیفہ سے منسلک افراد نے اپنی قوت کار کے مطابق کیا انہوں نے مسود اختر کی فنی خدمات اور ان کے مرتبے کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے پر مجبور کیا جس کے باعث وہ الحمرہ جس کے مسود اختر بانگیوں میں شمار ہوتے ہیں وہاں سے انہیں دو لاکھ کا امدادی چیک موصول ہوا اب چونکہ حکومت کو علم میں آ گیا ہے اس لیے مسود اختر کو علاج میں کسی قسم کی دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا مسود اختر کی زندگی خرامہ خرامہ آگے بڑھ رہی تھی کہ پشلے سال ان کا جنہ سالہ اکلوتا بیٹا علی رضا ہارٹ اٹیک کے باعث وفات پا گیا وہ بڑھاپے میں اپنے باپ کا سب سے مضبوط سہارہ تھا جس کے چلے جانے سے مسود اختر بے سہارہ ہو گئے مسود اختر بڑھتی عمر کی وجہ سے انڈسٹری میں محدود کام کر رہے تھے انہیں ایک دو اشتہار میں کام کرنے کا موقع مل جاتا تھا اس کے علاوہ وہ پشتو گانوں میں دکھائی دیتے تھے لیکن بیٹے کی وفات کے بعد انہوں نے خود کو گھر تک محدود کر لیا اکلوتے بیٹے کا غم انہوں نے اس قدر سینے سے لگایا کہ ان کی اپنی طبیعت خراب رہنے لگی وہ ہر وقت سوچ بچار کرنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گئے جس نے ان کی بھوک مٹا دی وہ پچھلے چند دنوں سے مسلسل فاکوں پر تھے وہ نہ ہی کچھ کھا رہے تھے نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی تھے کمزوری کی وجہ سے وہ چلنے سے بھی کاثر ہو گئے تھے ان کی حالت دیکھتے ہوئے گھر والے ان کی حوالے سے بہت زیادہ فکر مند تھے لیکن جب ان کی حالت اچانک زیادہ بگڑی تب انہیں ہسپتال لے جایا گیا اور اب ان کا اتمینان بخش الاد جاری ہے مسعود اختر پاکستان کے درخشان ستاروں میں سے ایک ہیں انہوں نے اپنے فن کی بدولت پاکستان کا نام روشن کیا انہوں نے انڈسٹری میں ادھاکاری کے نت نئے طریقے متعرف کروائے میتھرڈ ایکٹنگ کو سب سے پہلے انڈسٹری میں مسعود اختر لے کر آئے جس کے بعد آنے والے ادھاکار انہیں کاپی کیا اور اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو گئے مسعود اختر کے حوالے سے حکومت اور شو بیز انڈسٹری کو چاہیے کہ انہیں اس مشکل وقت میں بھرپور طریقے سے سپورٹ کرے ان کی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہے انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ مسعود اختر اور ان کی فیملی اس دنیا میں اکیلی نہیں ہیں پاکستانی حکومت اور فنکار ان کے ساتھ ہیں اور اپنی طرف سے ان کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے اللہ پاک مسعود اختر کو جلد زلد روبائے صحت فرمائے موسیقی 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 موسیقی